السلام علیکم آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کالچینو کی ریسپی سب سے پہلے میں نے ایک بڑا سدیش کا لے لیا اس کے اندر میں نے ڈالا لیا آئل آئٹ کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے آلو ڈالے اور آلو ہاف بوائل تھی میرے اور بوائل کرنے کے بعد اس طرح ڈالا تھی کیونکہ ان کو ہاف بوائل کرو تو پھر زیادہ اچھے سے پرائے ہو جاتے ہیں اور کچھ کچھا کچھا ان کا پان نہیں رہتا وہ بھانے لیا ہم یہ کردیا کیا سب سے پھر فارٹ میں صرف م ticks اب اس کے بعد ہم نے اس کو پولسی آلو ، یہاں زیادہ ب died مرچے بھی دیتے ہیں اس کے بعد دیکھ لیا جانے لیں وگا مرچے بھی ن�� دیں مشکل تھا کہ았습니다 مرچے مرچے ہ کیا بات PA اور اور کے ار edin کے پاس نکال لیا باب چاہیئے اثر آپ جو ایل اختراد کرไดے؟ ایل اچھ میڈا اٹھ کر لیا میں کالی چیں جو ایل میں کالی چن کر دیا اور کالی چنیں مچ میں دیا اور میکنس کر دیا مرچے مرچے ہروں میں ہمیں کر دیا روٹائٹر کو فرائے کرنے کے لئے استعمال کیا تھا اور میرچے فرائے کرنے کے لئے تو میں نے وہی یوز کر لیا کیونکہ ویسٹی جوتی ہے اگر میں اس کو پھینکتی ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو انگریٹنس دکھا دیتی ہوں جو میں نے اس میں ایٹ کیا تھے میں نے اچھے سپس کو مکس کر لیا تاکہ اس میں کوئی بھی اس کو ایسا اویل نہیں جی نہ نیچے اس کے بعد یہ مسائلہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے اس میں نمک ہے ہلدی ہے ٹرمک پاوڈر ہے لال مرچ ہے ہلدی ہے نمک ہے گرم مسائلیں سارے میں نے اس پر اندر ڈال دی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیے تاکہ اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے تو یہ سب میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالی ہے لیکن میں آپ لوگ کو کیپشن میں میں بتا دوں گی کہ میں نے کتنے زدہ دے ڈالے ہیں ساری ڈسکرپشن میں اویلیبل ہوگی تو وہاں سے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیا میں نے اور اس کے بعد بس تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا آلو اور آلووں کو بھی اچھے سے مکس کر لیا اور ساتھ ساتھ جو میرے مرچ نے پرائے کر کے رکھی تھی وہ بھی اس میں اٹ کر دی اور اگر آپ کو میری ریسٹ پر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بھولئے کا مت اور سبسٹرائب بھی کر دی چاہیے میرے سانل کو اور جو رائٹر میں نے بنایا تھا وہ میں نے جلدی جلدی میں گرین ہری چٹنی بس ہری چٹنی کا بنا لیا اور جلدی جلدی کوٹ کے بنا لیا اور اس طرح میں آپ کو فائنل لوگ بھی دکھا دی تو یہ بہت کمال دونی تھی اور دعا میں یاد رکھے گا ابھی کے لیے اللہ حافظ اور یہ دیکھیں ہماری فائنل لوگ